نیو اسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج سب سے پہلے آپ سب کو دشیرہ کی ویجیہ دشمی کی بدھائی اور ویجیہ دشمی کی چھٹی کے بیچ دشیرہ کی چھٹی کے بیچ بھی بھارت کے بازار میں جو انویسٹر ہیں جو ٹریڈر ہیں وہ ایک طرح سے سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کا بازار تو بند ہے لیکن دنیا کے بازار چل رہے ہیں اور سوموار کو جو ایک طرح کا منی کریش دیکھنے کو ملا بازار میں اس کے بعد یہ ڈر بنا ہوا ہے بھائی جب بزوار کو کھلے گا بازار تو ہم دشیرہ کا جسٹ منانے کے حال میں ہوں گے یا بازار کا حال دشیرہ کے بعد کے روان جیسا ہونے والا ہے تو یہ چنتہ بنی ہوئی ہے اب یہ چنتہ کتنی جائز ہے کہنا بڑا مشکل ہے یورپ میں ایک طرح کا مکس انکیت ہے ایشیا کے بازار آج کھلے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لاؤسز ریکاور کیے کافی کیونکہ وہاں کچھ انہیں ایسے ڈیٹا ملے ہیں اور امریکہ کا حال پتہ چلے گا لیکن یہ کل ملا کے ہے کہ چنتہ بازار میں چھائی ہوئی ہے چنتہ بڑی ہے اور چنتہ سب سے بڑی اسرائیل ہماس وار کی ہی ہے کہ اسرائیل اور ہماس کی لڑائی اگر بڑھ گئی پھیل گئی تو پھر کیا کیا ہوگا کچھے تل نے پھر تھوڑا سا اچھال دکھایا ہے اس سے پھر بازار کی چنتہ بڑھتی ہے یورپ میں امریکہ میں ریسیشن کی آشنکہ اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے تو وہ چنتہ دور نہیں ہو رہی ہے اور امریکہ کا بانڈ یلڈ وہیں اپنی اونچائی پہ بنا ہوا ہے وہ پانچ پرسنٹ کے آس پاس گھوم رہا ہے بل ایکمن بڑے مشہور فنڈ وینیجر ہیں ہیڈڈ فنڈ وینیجر ہیں جنہوں نے کچھ سمیں پہلے ٹریجری بانڈز کے میں شورٹ پوزیشن اپنی ڈیکلیئر کی تھی اچھانک وہ پلٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹریجری کے خلاف داؤں نہیں لگا سکتا ہوں مطلب یہ کہ اب وہ بانڈ بیچنے کی یا بانڈ میں شورٹ کرنے کی پوزیشن میں جانے کے بجائے بانڈ خریدنے کی موڈ میں دیکھ رہے ہیں بانڈ کو لانگ ہونے کی موڈ میں دیکھ رہے ہیں اور بانڈ میں لانگ ہونے کا آرکھ صاف صاف ہے کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ انشتہ آ رہی ہے اور اس وقت جس بھاؤ پہ جو چیز لک ہو جائے اس کو لوگ کر لینا چاہا ہے تو یہ شیئر بازار کی نظر سے دیکھیں تو یہ بڑا مندی کا سنکیت ہے لیکن اس وقت یورپ میں دیکھئے میٹس ہے بازار کبھی اوپر کبھی نیچے کی طرف چل رہا ہے اتنی ساری آشنکہ ہیں جتنی آشنکہ ہیں بھارت کے بازار کے لیے ہو سکتی ہیں اتنی ساری آشنکہ ہیں یورپ کے لیے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہوں گی کیونکہ بھارت کی اکانومی میں اس وقت جو اپنی طاقت ہے ڈومیسٹک فنڈز ہیں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے اور ساتھ میں ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ سے بھارت کو جو طاقت ملتی ہے یہاں کی جو گروت سٹوری ہے اس کی وجہ سے جو طاقت ملتی ہے وہ طاقت یورپ میں نہیں ہے پھر بھی یورپ اتنا اگر بری طرح پست نہیں دیکھ رہا ہے یا ایشیا اتنا گرنے کے بعد ریکوور ہوتا دیکھ رہا ہے تو اس کا ارث ہے کہ کچھ اور بھی ہے یعنی اسرائیل حماس وار اور اس انٹریسٹ ریٹ کے علاوہ بھی کچھ ہے جو بازار کو اوپر یا نیچے کی طرف چلاتا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے وہ ہیں نتیجے جو بھارت میں بھی چل رہے ہیں اس وقت دیکھ کے بعد ایک نتیجہ آ رہے ہیں یہ ریزلٹ سیزن ہے یورپ میں بھی ایکنومک ڈیٹا کے ساتھ ساتھ کمپنیوں کے ریزلٹس پہ نظر ہے اور کئی بار بازار اوپر نیچے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہی حال ہے امریکہ میں تو اس وقت سب سے زیادہ فوکس ریزلٹس پہ ہے لیکن ساتھ میں چنتہ آشنکہ ڈر کا ماحول ہے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں لیکن اب ڈر کے آگے جیت ہے والا فرمولا بھی ہوتا ہے اگر بڑا ڈر ہے تو پھر اس کے آگے بڑی جیت ہو سکتی ہے لیکن وہ جو بڑی جیت ہے اس کے چکر میں یہ مدبول جائیے گا کہ ساودانی ہٹی تو درگٹ نہ گھٹی یعنی جس کے پاس اپنی ضرورت کے بعد فالتو پیسہ ہے بچا ہوا ہے جس کو بازار میں لگانے میں کوئی جوخم اس کو نہیں ہے اس کے لئے تو سب ٹھیک ہے لیکن کسی ضروری کام کے لئے رکھا ہوا پیسہ کرج لیا ہوا پیسہ یا لیوریج پوزیشن کہ ہم نے مارجن کو لگا کے اور بڑی پوزیشن لے لی اور اس میں کہیں نقصان ہو گیا تو لینے کے دینے پر جائیں یہ ایسے موقع پر بہت خطرناک ہو سکتا ہے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ بازار میں جس وقت پوری دنیا بیچ رہی ہو اس وقت جو خریدے وہی اصلی ستارہ ہوتا ہے لیکن وہ ستارہ بننے کے لئے آپ کے پاس جو بیسک دم ہونا چاہیے اپنے انویسمنٹ کا وہ ہونا بہت ضروری ہے تو بیزرڈہ میں آج اتنا ہی ہے بیزرڈہ دیجئے دنیواز نمسکار بستک آپ کے لئے لیا ہے پریمیوم میمبرشپ پروگرام جہاں آپ کو ملیں گے کئی سارے فائدے جن میں مارکٹ نیوز لیٹر لائیو چیٹ پر آپ کے سوالوں کے سب سے پہلے جواب مارکٹ آؤٹلوک ویکنڈ پر مارکٹ سکین اینکرز کے ساتھ چیٹ اور بھی بہت بچ اس پریمیوم سبسکرپشن میں تین طرح کے پلانس ہیں سلور گولٹ اور پلاتین جن کے شروعات ماتر 119 روپے مہینے سے ہوتی ہے اس سے جڑنا بھی بے حد آسان ہے بستک کے یوٹیوب چینل پر جائیں جوائن بٹن پر کلک کریں اور اپنا پلان سلیکٹ کریں بس بن گئے آپ ہمارے پریمیوم میمبر موسیقی